اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء و مشایخ کو پروردگار بنانا گمراہی ہے سورہ تعبہ کی ایک آیت ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابم من دون اللہ والمسیح ابن مریمہ وما امرو الا لیاعبدو الہم واحدا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء و مشایخ کو پروردگار بنا دیا اور مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو بھی حالانکہ انہیں جو کچھ حکم دیا گیا تھا وہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک خدا کی بندگی کرو مولانا فرماتے ہیں اس آیت میں اس گمراہی کی طرف اشارہ ہے جو یہود و نصارہ کے تمام فکری اور عملی گمراہیوں کا سرچشمہ تھی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ علماء و مشایخ کو رب السماویات والارد کہتے تھے مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے فقیہوں اور عیسائیوں نے اپنے پاپ اور اس کے مقرر کی ہوئے پادریوں کو دین کے بارے میں جو منصب دے دیا وہ فی الحقیقت انہیں مثل پروردگار کے بنا لینا ہے عدی بن حاتم تائی نے جو پہلے عیسائی تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدرت میں عرض کیا کہ ہم علماء و مشایخ کو پوچھتے تو نہیں آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو حرام ٹھہرا دیتے ہیں تم حرام سمجھ لیتے ہو اور جس بات کو حلال کر دیتے ہیں حلال مان لیتے ہو یہ پوجھنا نہیں ہے تو کیا ہے عیسائیوں نے پوپوں کو اور یہودیوں نے ربیوں کو کبھی خدا نہیں سمجھا لیکن عملا حق و باطل حلال و حرام اور عذاب و ثواب کا اختیار انہی کو دے دیا اس گمراہی کا نتیجہ یہ نکلا نمبر ایک خدا کی کتاب اس غرص سے نازل ہوئی تھی کہ لوگ اسے پڑھیں اور اس پر عمل کریں اس کی جگہ انسانوں کے فیصلے نے لے لی نمبر دو ہدایت کا مرکز عملا خدا کا حکم نہ رہا انسانوں کا حکم ہو گیا نمبر تین دینی پیشواؤں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا جو لوگوں کو اندھا بہرہ بنا کر جس طرح چاہتا اپنے اغراض کے لیے کامل آتا نمبر چار انسان کے عقلی ترقی کی تمام راہیں بند ہو گئیں کیونکہ لوگوں نے اپنی سمجھ بو سے کام لینا چھوڑ دیا نمبر پانچ توہم پرستی اور جہل کا دروازہ کھل گیا کیونکہ چند انسانوں کی رائے کے سوا دوسروں کو اپنی عقل و بینش سے کام لینے کا حق نہ رہا نمبر چھے دین پیشوہ اچھے انسان ہونے کی جگہ بے پناہ دیوتا بن گئے اور اپنے احکام و عمال میں یک قلم غیر مسئول ہو گئے اصلاح کنیسہ کی اصل بنیاد یعنی چرچ کی اصلاح یورپ کے اس عہد پر بھی جو نشات سانیہ یعنی رینیسنس کے نام سے مشہور ہے ان نتائج کی ساری مثالیں اور نظریں قدم قدم پر ملیں گی قرآن نے جس وقت یہ صدا بلند کی تھی عیسائی دنیا اسے سننے کے لئے تیار نہ تھی جب یورپ کے عیسائیوں کو سلیوی لڑائیوں میں مسلمانوں سے ملنے اور اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو اس کے اثرات کام کرنے لگے آخر مارٹن لوتھر نے اصلاح کنیسہ یعنی اصلاح چرچ کی دعوت بلند کی بنا نظر کیا تھی یہ کہ حق کا میار اللہ کی کتاب یا پاپ کا اجتہاد نمبر دو نجات کا مدار ایمان ہے یا پاپ کی سند مغفرت آج یہ واقعہ دنیا کے تاریخی حقائق میں سے سمجھا جاتا ہے کہ یورپ کی تمام ذہنی اور عملی ترقیوں کا دور اصلاح کنیسہ یعنی اصلاح چرچ کی دعوت سے شروع ہوا یہ سچ ہے لیکن اس طرح یہ بھی سچ ہے کہ اصلاح کنیسہ کی بنیاد اس دن پڑی تھی جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے بشپ کو یہ دعوت اصلاح دی تھی یا اہل الكتاب تعالوا الی کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبود الا اللہ ولا نشرک بہی شیعن ولا يتخذ بعدنا بعدا اربابا من دون اللہ یا اہل الكتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے دونوں کے لئے یکسان طور پر مسلم ہے یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں کسی کی ہستی کو اس کا شریک نہ ٹھائرائیں ہم میں سے ایک انسان دوسرے کے ساتھ ایسا برتاؤں نہ کرے گویا خدا کو چھوڑ کر اسے اپنا پروردگار بنا لیا ہے اگر چھٹی صدی اسوی کے عیسائی جہل اور تعصب نے اس دعوت سے انکار نہ کیا ہوتا تو وہ تمام تاریخ صدیاں ظہور میں نہ آتی جن کی وحشت انگیز سرگزشتیں تاریخ کو قلم بند کرنی پڑیں یقیناً یورپ کے علم وہ اقلیت کی تاریخ چودویں صدی کی جگہ ساتویں صدی سے شروع ہو جاتی مسلمانوں کی حیرانی اور بیچارگی مسیحی دنیا کی سرگزشت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سوچو خود مسلمانوں کا کیا حال ہوا جنہیں اس دعوت کی تبلیغ سپرد کی گئی تھی انہوں نے بھی دینی تشریح کا حق کتاب و سنت کی جگہ انسانی رائیوں کے حوالے کر دیا اعتقادن نہیں عملن اور سوال یہاں اعتقاد کا نہیں عمل کا ہے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ تمام مفاسد ظہور میں آگئے جن کا دروازہ قرآن نے بند کرنا چاہا تھا سب سے بڑا فساد یہ پیدا ہوا کہ صدیوں سے ان کی اقلی ترقیق قلم رک گئی اور تقلید نے علم و بصیرت کی راہوں سے انہیں دور کر دیا اب حالت کیا ہے یہ ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کی معاشرتی اور اجتماعی زندگی کی تمام ضرورتوں کے مطابق احکام فقہ نہیں ملتے دوسری طرف تمام اسلامی حکومتوں نے قوانین شرعہ پر عمل درامت ترک کر دیا ہے اور اس کی جگہ یورپ کے دیوانی و فوجداری قوانین اختیار کرنے لگے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا دفاتر فقہ وقت کے انتظامی و معاشرتی مقتضیات کا ساتھ نہیں دے سکتے کوئی نہیں جو انہیں بتلائے کہ اللہ کی شریعت کا دامن اس نقص سے پاک ہے اور اگر وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تو انہیں اس زمانے کے لئے بھی ویسے ہی قوانین مل جاتے جس طرح پچھلے اہدوں کے لئے مل چکے ہیں آخری بات حضرت شاہ علیہ اللہ رحمت اللہ علیہ نے آج سے دو سو برس پہلے فوض القبیر میں لکھا تھا اگر احبار یہود کی حالت دیکھنی چاہتے ہو تو آج کل کے علماء کو دیکھ لو اور اگر عیسائیوں کے رہبان کا نقشہ کھیچنا چاہتے ہو تو آج کل کے مشاہد کے سامنے بیٹھ کر کھیچ لو وما علینا اللہ البلاغ المبین